اشکار دوستو ہماری چینل پر ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے اور آج ہم آپ کو پھر سے ایک ویدیشی رائیفل دکھائیں گے ویدیشی تین سو پندرہ جو بنی ہے انگلینڈ میں دی ایس اے کمپنی دوارہ بھرمنگم سمال آرم کمپنی تو اپنے درشکوں کو جانکاری دے دیں کہ یہ ایک ایجوکیشنل ویڈیو ہے ہم فائر آرمز کی سیل کو پرموٹ نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی گن کلچر میں یقین رکھتے ہیں اور یہ جو آپ رائیفل اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک لائسنس ریکوائیڈ ویپن ہے بھارت میں اسے وید گن لائسنس پر ہی کھریدا جا سکتا ہے تو دوستو یہ جو آپ رائیفل دیکھ رہے ہیں یہ ایک تین سو پندرہ بور رائیفل جسے بنایا ہے برمنگم سمال آرم کمپنی یعنی کے بی ایس اے نے اور یہ ہے میڈ ان انگلینڈ اس کا بورٹ ایکشن میکنیزم ہے اور یہ سکس شاٹ ہے لگ وقت 300 یارڈ اس کی رینج رہتی ہے بہت خوبصورت وڈن سٹاک ہے اور گن کے اس بھاگ پر ہم پڑھ سکتے ہیں بی ایس اے کمپنی جس کمپنی نے اس کا نرمان کیا ہے اور یہ آپ ٹاپ ویو دیکھ رہے ہیں اس رائیفل کا اوپر سے دیکھنے پر اس پرکار کا نظارہ ملتا ہے اور یہ اس کی ریئر سائٹ اور یہ اس کا بٹ پیٹ جو کی اوریجنل ہے اور بہت ہی سوفٹ ہے اور یہ اس کا بوٹم ویو یا بہت ہی سندر ایک ان لے کیا ہے جو شاید وڈ کا ہی ان لے ہے لیکن بہت ہی خوبصورت ہے تو یہ بوٹم ویو ہے اس کا نیچے سے دیکھنے پر اس پرکار کا نظارہ ملتا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی ریئر سائٹ یہ پہلی والی ہنڈرڈ یارڈ بیچ والی ٹو ہنڈرڈ یارڈ اور یہ تیسری والی تھری ہنڈرڈ یارڈ کے لیے ہے رائیفل کی بیرل کی لمبائی چوبیس انچ ہے اور پوری رائیفل کی لمبائی چھےالیس انچ ہے یعنی کہ فورٹی سکس انچ اب جب اس کا وزن دیکھ لیتے ہیں حالانکہ اس کے اوپر ایک ایڈیشنل ماؤنٹ لگا ہوئے ٹیلسکوپ کے لیے تو اس کا وزن اس کے ساتھ آ رہا ہے تین کلو پانچ سو چونسٹھ گرام اب اپنے درشکوں کو دکھانے کے لیے ہم نے اس کے ساتھ میں ایک انڈیان آرڈننس سیکٹری دوارہ بنائی گئی تین سو پندرہ بور کی سپورٹنگ رائیفل رکھ دی ہے واسطہ میں جو آئی او ایف دوارہ تین سو پندرہ بور سپورٹنگ رائیفل بنائی ہے وہ اسی بی ایس اے کی کوپی ہے دونوں رائیفلز میں دیکھنے میں بہت کام انتر ہے یہ اس کا میکزین ریز بٹن دونوں کا ایک ہی جگہ پر ہے اور اگر اس کا بجن ہم دیکھیں کیونکہ اس پر ماؤنٹ نہیں لگا ہے تو اس کا بجن تین کلو دو سو بائس گرام آرہا ہے بٹ پیٹ کا ڈیفرنس دیکھتے ہیں بی ایس اے کا بٹ پیٹ بہت ہی سوفٹ ہے اور آئی او ایف کا بٹ پیٹ ہارڈ ہے آئی او ایف کی ریئر سائٹ میں صرف دو ہی لیف ہیں دو ہی سیٹنگز ہیں جو شاید ہنڈر اور تھری ہنڈر یارڈ کے لیے ہے جبکہ بی ایس اے میں یہ تین لیفز ہیں ہنڈرڈ، ٹو ہنڈرڈ اور تھری ہنڈرڈ یارڈ کے لیے اور یہ بی ایس اے کی رائیفل کی میکزین ہے جس میں کی سکس بولٹ ہم نے ڈالی ہیں اور یہ آئی او ایف کی رائیفل کی میکزین جس میں کی پانچ بولٹس آئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو بولٹ ایکشن بی ایس اے کی اور اس کا ہم یہاں پر برانڈنگ ہے اس کی بی ایس اے کمپنی اور یہ بولٹ ایکشن تو یہ اس کی سکس شورٹ میکزین ہے جیسے آئی او ایف کی رائیفل یہاں سے دباہ کر میکزین ریلیز ہوتی ہے ویسے اس کا بھی ریلیز بٹن ٹریگر کارڈ کے اندر ہے ٹریگر کے آگے تو یہ ایسے لگی میکزین لگ گئی ہے اور اس میں ایک اور سیفٹی فیچر ہے جو کی یہ ہے جیسے مان لو اس میں بولٹ ہے اور میکزین آپ نے لگا دی اور اگر میں اس کو آگے کر دوں گا اسے میں آگے کر دوں گا تو یہ اس نے یہ احصار کور کر لیا جہاں بولٹس رہیں گی تو بولٹ آگے نہیں آئی گی دیکھو اس نے بولٹس کو روک دیا نیچے اس تیم اس میں یہ بولٹ ہے اور میں نے اس کو یہ آگے کر دیا اب یہ بولٹ چیمبر میں نہیں جائے گی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ بولٹ نیچے رہ گی تو یہ سیفٹی فیچر ہے کہ جب میں اس کو ہٹاؤں گا نے اسے ہٹایا اور جیسے ہم نے اسے اب ہٹا دیا باہر کھیچ دیا تو اب یہ بولٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس چیمبر کے اندر جاری ہے اور وہی بولٹ ایکشن ہے اس کا اور یہ اس کی سیفٹی یہاں پہ جیسے اب میں نے اس کو کوت کیا ہے اور سیفٹی مینویل ایک خود لگانی پڑے گی اس میں اب یہ میں نے سیفٹی لگا دی سیفٹی لگا دیا اب میں نے اسے اوپر کو کر دیا اور اب پریگر نہیں دبرا ہی ہے اور فائر کرنے کے لیے آپ کو سیفٹی کو نیچے کرنا پڑے گا سیفٹی بولٹ ڈالتے ہیں فائر کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے اور یہ جو ریئر سائٹ سائنس کے تین سیٹنگز ہیں آئی 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 آئے میں دو رہتی ہیں جاتر اس میں تین ہیں ہندرڈ، ٹو انڈرڈ اور تھری انڈرڈ کی تو دوری کا اندازہ لگا کے آپ اس حساب سے اس لیف کو اٹھا سکتے ہیں یا نیچے کر سکتے ہیں اور ٹو انڈرڈ میٹر ہے تو آپ کو سینٹر وای لیف کو اٹھانا ہے اور ایم کرنا ہے یہ بی ایسے کا مارکہ ان کا لوگو 8mm اور کچھ مارکاز ہیں یہ بٹ پیڑ ہے یہ بھی اوریجنل ہے اور یہ بہت ہی نرم ہے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں تو ریپائل کو ایبزارب کرے گا یہ جھٹے کو کافی حد تک اس کی فرنٹ سائٹ جو کی پروٹیکٹیڈ ہے اس کے ہوت دیا ہوا ہے پروٹیکشن کے لیے لیکن کے گرنے گرنے پر سائٹ پروٹیکٹیڈ رہی ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے لیے ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے دنیا بات